ہریپور سے خبر شامل کرتے ہیں یونیورسٹی آف ہریپور میں ایکاؤنبیلٹی لیب پاکستان کے زیر احتمام طلبہ کے لیے دو روزہ تربیتی ورکشاب کا انعقاد کیا گیا تربیتی ورکشاب کی احتتامی تقریب سے انتخاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ایوب خان کا کہنا تھا کہ ورکشاب کا مقصد طلبہ کے استغطات کردار کو بڑھانا ہے تاکہ وہ سوشل انٹرپرائزز کے ذریعے معاشرے کی فلا کے لیے منصوبہ بنا سکیں ان کا کہنا تھا کہ دو روزہ تربیتی ورکشاب میں طلبہ کو تنازات کے پر امنال اور بنیادی لائف سکلز اور سوشل انٹرپرائزز سے متعلق اگائی دی گئی جس کے لیے مائری ٹرینز بلال خیانی کی خدمات لی گئی انہوں نے مزید بتایا کہ ایکاؤنبیلٹی لیب پاکستان کے تعاون سے تربیت حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے ایک پیس انکومیشن سینٹر بنایا گیا ہے جس کا مقصود طلبہ کو ایسا ماؤل فرام کرنا ہے کہ وہ اپنے سماجی خلاقی منصوبوں اور سوشل پرائز انٹرپرائز پر کام کر سکیں اس کے علاوہ ٹریننگ آصل کرنے والے طلبہ منصوبہ بنائیں گے جس کو سوشل انٹرپرائز آئیڈیا چیننج کا نام دیا گیا ہے جس کو جیتنے کے لیے طلبہ کے گروپ ایکاؤنبیلٹی لیب پاکستان ایشیا فاؤنڈیشن کے تعاون سے تین لاکھ روپے کی معالی معاملت فرام کرے گا تاکہ طلبہ اپنے منصوبوں کو عملی جامع پینا سکیں سرٹیفکیٹ دیتے وقت ڈاکٹر وسیم کا کہنا تھا کہ ایسی مرک شاپس طلبہ کے مصبت سوچ کو پروان چڑھاتی ہے اور اس سے ان کی اصلاحیتوں کو بھی اضافہ ہوتا ہے تقریب کے استطام پر پروفیسر چانس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ایوب خان نے ایکاؤنبیلٹی لیب پاکستان اور ایشیا فاؤنڈیشن کی طلبہ کے استقاد پر بڑھانے پر شکریہ ادا کیا اور آخر میں میڈیا ٹاک میں اپنے خیالات کا ازار کرتے ہوئے کہا جن تک یہ کھانی نہیں پہنچی نا وہ آپ لوگ نے پہنچانی ہے ٹھیک ہے؟ With that promise we will end this Is that a promise? جہاں تک ہو سکے جو information ہو سکے ایم درتگی میں ہونا چاہیے کہ کسی کی روزی لگوا ہے یا تو کسی کو اتنا کیپیکل کر دیں کہہ دینا It is better to teach a man how to fish than to give a man a fish ایک انسان کو مچھلی پکڑنا سکھانا بہتر ہے مجھے اس کو بھی ایک دفعہ اس کو مچھلی کھلا گی ہم نے آج دو دن کی ورکشاپ کا آغاز کیا تھا ورکشاپ کا وہ ٹائٹل تھا Character building Entrepreneurship اور Scale development ہمارے بچے بچیاں جب ڈگری لے لیتے ہیں تو ڈگری کا ایک کاغذ تو اس کے پاس ہوتا ہے پر اس کے پاس scale نہیں ہوتا تو اس طرح کے ورکشاپ آرینج کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے ڈگری لینے کے بعد جس ارگنائزیشن میں فیکٹری میں انڈسٹری میں چلے جاتے ہیں تو ان کو وہاں اس کو اے بی سی کا پتا ہونا ضروری ہے اسی حوالے سے سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ Education میں character دوسری نمبر پہ اس کی Education جو ہیں وہ character building کرتی ہیں اس طرح student میں creativity پیدا کر دیتی ہے اور confidence بھی پیدا کرتی ہیں تو انہی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دو دن کی ورکشاپ میں ہمارے ٹرینر صاحب بلال صاحب نے کافی محنت کے ساتھ بچوں کو مختلف قسم کے avenue بھی بتائی ہوئی ہیں کہ کس طرح ایک degree holder جو ہیں وہ ہمارے environment معاشرے میں جا کی کیسے وہ اپنا services sell out کر سکتے ہیں اور معاشرے کو کیا کیا فیدہ وہ دے سکتے ہیں تو اسی حوالے سے دو دن کی جو ورکشاپ تھی اس کا وہ انعقاد کیا ہوا تھا تو میں مشکور ہوں accountability lab NGO کی کہ انہوں نے اس میں مالی معاوینت ہمارے ساتھ کیا تھا میڈیا کا بھی ہمارے faculty memorان سائبان کا بھی organizer کا بھی اور student کا بھی participant کا بھی کہ انہوں نے مطلب اپنے قیمتی وقت نکال کے اس ورکشاپ میں interest لے کے تقریباً دو دن کی انہوں نے پوری توجہ کے ساتھ اس میں اپنا رول پلے کیا ہوا ہے تینکو جی accountability lab اس ٹائم پاکستان کے گیارہ اداروں میں youth peace incubation کے تحت جو ہے کام کر رہے اور جہاں پہ peace incubation centers بنائے گئے اور ان students کو ان ورکشاپ کے بعد ان کے social enterprise idea challenge کے تحت ایک grant جو ہے وہ fund کی جاتی ہے accountability lab اور isha foundation کی جو ہے collaboration کے ساتھ جس کے تحت جس کے جنس اپنے میں implement کرتے ہیں تاکہ جب یہ students جہاں سے graduates من کے نکلیں تو basic skills جو ہیں کہ ان کو پہلے سے پتا ہو اور ان کی جو باہر community ہے اور ان ڈسٹری ہیں وہاں پہ ان کے